اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پٹھوار پلے اور شو دیکھ رہے ہیں آپ چھپے فنکار جیسے کہ ہمیشہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس شو میں جو چھپے فنکار شو ہے ہمارا میں ایسے کپل لے کر آنگا ایسے فنکار لے کر آنگا آپ کو ملوانے کے لیے کہ جو دس پندرہ سال سے پردہ سکرین سے آؤٹ بھی ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں لیکن پردہ سکرین پر نہیں ہیں لیکن کچھ ایسے کپل ہیں جو کام ریگلر کر رہے ہیں جنہیں آپ دیکھتے رہتے ہیں سویٹ آنگوں میں دیکھتے ہیں ٹیلیویجن پر دیکھتے ہیں لیکن ایسی گپ شپ جو ان کی اپنی زندگی کے بارے میں ہوتی ہے وہ آپ کو پتا نہیں ہے اسی طرح آج جو میں کپل لے کر آئے ہوں پٹھوار پلے پہ وہ کسی تعرف کا مرداج نہیں ہے میرے ساتھ ہیں جناب اینی بخاری سہمہ اور سعید شاہ صاحب میں آپ کہیں گے کہ یاد شاہ صاحب وہ کم لوگ کہتے ہیں کیونکہ میں بھی پرانا دوست ہوں آپ کا تو اس لئے میں نے شاہ جی کہہ دیا ہی نے سعید صاحب بھی سارے کہتے ہیں کیسے ہیں آپ ساتھ اللہ کا شکر جی آپ سنائے اور سب سے پہلے آپ کا یہ جو چینل ہے اس کو پٹھوار کے نام سے جانا بچانا جاتا ہے تو میرے جو جتنے بھی پٹھواری ہیں ان سب کو جی مڑی ترکھوں سنگی باؤں باؤں آداب سلام اور اسلام قبول کرو جی مڑا ترہ مڑے اسبنڈ نہ تینکیو جی آپ آئے ہمارے پاس شکریہ اچھا باؤں جلدی کرنیوں پر کہ ہیسپنڈ میں آپ کو دسانہ کی ہیسپنڈ ہے کیوں صحیح بھی یہ جلدی نہیں کرنے ہیں ان کے تھوڑی جی سب سے پہلے تو سلام علیکم جی آپ سے اور یہ چونکہ ٹاپک تھوڑا سا آخر طرف چلا گیا ہے لہٰذا پہلے ہم انٹرکشن دے دیں زیادہ بہتر ہے تو بڑا اچھا آپ دے نام لیا سعید شاہ صاحب تو واپس آتے ہیں اسی بات پر کہ سعید شاہ صاحب تو ٹھیک ہے سید ہے ہم لوگ اور سید برادی سے ہمارا تعلق ہے لیکن المعروف سعید منحاس ہاں المعروف تو سعید منحاس وہ تو پڑا لکھا یہی جاتا ہے لیکن شاہ جی کہنے سے ذرا مجھے تسکین ملی ہے تھوڑی سید ہے وہی بہتر ساہی ہے مہاری تسکین آپ بچپن سے مجھے بہتر کبھی ٹائم سے جانتے ہیں بچپن تو نہیں کہوں گا میں آپ مجھے کبھی چھوٹے ہیں تو کبھی ٹائم سے جانتے ہیں نہیں ان کے بچپن کی مطلب یہ جب چھوڑے سے ہیں آپ کے بچپن کی مطلب ہے آپ چھوڑا سا تھا آپ کو ایسے ہی دیکھ رہم آپ کو بھی نہیں سوری مجھے نہیں اتنے 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 تو ہوں گے نہیں اتنے تو خلقی ہوگا اتنے تو نہیں سوری اچھا وہ تو بگروٹا ہونا نہیں کیا چاہتا ہے اچھا تو بگروٹا بھائی گوڑیا مرشالہ بہت اچھا اچھا تو بٹھوار چینل مرشالہ بہت اچھا میں نے آپ کے کچھ کام دیکھا ہے اس میں بہت اچھا کام کریں مرشالہ اور سب سے بڑی بات جو ہے آپ کی جو کعوی شید بہت خوبصر کا بس ایسے ہی ہے سب سے پہلے تو یہ میں تعارف کروانا چاہوں گا کہ یہ کپل جو آج لے کر آیا ہوں میں جناب انہوں نے بھی اسی ڈراما فیڈ سے شادی کی اور باتیں بھی میں تھوڑی سی کرنا چاہوں گا کہ آپ کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا شادی کرنے کے بعد کیونکہ آپ بھی ظاہرے پیڈیوسر آپ ارگنائزر راہول پیڈ اسلام آباد کے بہت بڑا نام اینی بخاری صاحبہ کا بہت بڑا نام جب آپ کا یعنی کہ ایکہ ہوا ملاب ہوا تو اس میں آپ کو بھی پریشانی نہیں اب میں قسم کھانی پڑے گی کہ میں جو جد صاحب جو بولوں گی سچ بولوں گی کچھ نہیں بولوں گی دیفنیٹلی میں ایک بومن ہوں عورت ہوں اور عورت بھی ماشاءاللہ اگر خوبصورت ہو گریس فل ہو ٹیلینٹیڈ ہو شکر یہ مہلیہ کے عورت ہو یہ شکر ہے برنہ میں تو اتنے سالوں سے لڑکی ہی سن رہا تھا تک کوئی کڑی نہ بھی تو اتنے نہیں ٹپی کڑی بیشک لڑکی ہوں لیکن عورت ہوں مطلب خیرے محض شادی شدہ ہوں میرے گا یہ ہے کہ مشکلات میں جو بڑی بھی ماشاءاللہ ہمارا ایک شادی میں نے جب شوگز میں کی تو میں نے کسی کو بتایا نہیں کی شادی کر دی کیونکہ مسلم صاحب شروع ہو جاتے ہیں باتیں شروع ہو جاتی ہیں تو ایک ہمارے پروڈیوسر صاحب سے نام ان کا نہیں لینا چاہوں گی ہمارے پروڈیوسر بھی تھے تو جب ان کو پتا چلا کہ ماریڈ ہیں کپل ہیں تو مطلب کافی عرصہ تک تین چار پانچ ماہ بعد مجھے پنیس لمباد میں کام ملنا بند ہو گیا یہ کلاپ ان لوگوں کے لیے کر دے سر وہ بھی ہمارے لیے ایسے ہی کلاپ کرتے ہیں یہاں سے نہیں کرتے صرف یہاں سے ہی کرتے ہیں تو مجھے کام ملنا بند ہو گیا مطلب شکر الحمدللہ کہ میں مجھے کام ملنا بند ہو گیا مجھے کام ملنا بند ہو گیا اچھا لگتا ہے میرے اندر کا جو آرٹیسٹ ہے کبھی کبھی وہ آرٹیسٹوں کے اندر کیڑا ہوتا ہے ایک تنگ کل ہے کہ جائے جا کے کام کرے تو ایسے سوری سوری یہ نہیں بدلے آجا یہ ویسے کیوں ہی ہے جونری سے ہر بات جو زبان کیا ہے ہی کر دی تو پرابلم ہوئی ہی دیفینیٹلی بہت پرابلم ہوئی بہرحال اللہ کا لکھ لکھ شکر ہے ماشاءاللہ آپ جیسے دوستیں یاد کر لیتے ہیں بلا لیتے ہیں کام بھی کرتے ہیں بہت اچھے فنکارہ ہیں ہمارے راولپولی اسلام آباد کا فخر ہیں آپ نے بہت کام کیا یقین کیجئے کہ سعید بھئی کام تو سب فنکارہ ہوں ان کے ساتھ میں نے کیا لیکن ان کے ساتھ اسٹیج کے اوپر مجھے ایسا کانفیڈنس ہوتا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ میں نے بھی بات کرنی ہے تو آگے سے جواب اچھا ملے گا میری تیسر بن جائے دوسرے لفظوں میں آپ رلیکس فیل کرتے تھے ہاں رلیکس بلکل میں کہتا تھا کہ مجھے مزہ آئے گا وہ آئے گی تو تب مزہ آئے گا کبھی کبھی لڑ بھی پڑھتے تھے وہ تو خیر تو اس کا حصہ ہے جہاں لڑائی نہیں ہوتی وہاں اچھا کام لے گا وہاں اچھا کام لے گا آپ شادی کر کے رلیکس فیل کرتے ہیں کہ یہاں ابھی بھی میں تو پبلک سے پوچھوں گا کہ آیا وہ شادی کر کے رلیکس فیل کرتی ہے کہ مجھے چلے جڑا ہے انہیں نیتی رہنے ہیں میرے کو آپ بہت خیرے گے آپ چلے جائے گی یہ میرے پاس ہے آپ کچھ سا آدھا آدھا جواب دے دے مجھے بس میں تو یہ ہی کہوں گا میں تو لوگوں سے پوچھوں گا کہ آیا یہ مثال بنی ہے بڑی زبردست بنی ہے اور بہت اچھے مثال بنی ہے یہ وہ میوہ جس نے کھایا وہ بھی پشتایا جس نے نہیں کھایا وہ بھی پشتایا اچھا جو تین تین چار چار دفعہ کھاتے ہیں ان کے بارے میں کچھ گئے گیا اچھا ان کے بارے میں تو میں یہ ہی کہوں گا کہ وہ آدھی ہو جاتی ہے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں چھوڑا سو سوال ہے کہ رولپلی اسلامباد کے سبھی اچھا دیریکٹر کے ساتھ کوئی اچھا ڈائریکٹر جو آپ کو فون ہی کرتا تھا تو آپ کہہ دیتا ہے اس رامے میں مزا ہے اچھا ڈائریکٹر ہمارے پنڈی اسلامباد میں آپ کو پتا یہ کم ہے زیادہ نہیں ہے ایک آدھا ہمارا نام ہے اپنے نام لینا نہیں چاہوں گی عمر شریف صاحب آئی یہاں پہ اس کے علاوہ ہمارے پنڈی کے لوکل ڈائریکٹر ہیں لانا یار محمد وہ اچھے ماشاء اللہ ان کے ساتھ کام کیا میں نے باقی آپ کو پتا ہے جتنے بھی آتے ہیں لوگ نئے نئے آتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کے ساتھ مطلب اتنا نہیں لیکن جو اسوسیشن کہہ سکتے ہیں آپ جو پرانے لوگ ہیں تو ان کے ساتھ مجھے ماشاء اللہ سے کام کر کے اچھا لگتا تھا مزہ آتا تھا ایک ڈائر بھی ہوتا تھا کہ کریٹیو کام لیں گے اچھا نام لیں گے اور مزہ آتا تھا کام کر کے انجوائی کرتے تھے ہم لوگوں کے ساتھ اللہ اردو تے بھولی کے لئے ہاں جی بھولی ان کے دستو ہو کہ ڈراما یادگار پیڑھا تھے سامس ڈراما یادگار ڈراما یادگار دیکھو جی میں بھول سارا کام چیتا ہوں لیکن کچھ دو ترہی تہری فرمائن میں ہاں رہے ہیں کشکو والا کیا دراما تھا نہیں یادگار کڑی پٹاکا مجھے آج تک یاد ہے آج تک یاد ہے میں نے کہا ہے کڑی پٹاکا اور اس میں سے رول بھی کار دیا ماشاءاللہ اس میں سارے منجے ہوئے آرٹس تھے اور اس میں سارے منجے ہوئے آرٹس تھے اور میں نیو مدرب سکول گوئنگ اوڑ کے تو میں سٹیج پر چلی ہی تو یہ ہے کہ اس رام میں مجھے کاسٹ کروایا تھا شاہد بھولا صاحب نے شاہد بھولا صاحب نے ہست پلے میرا اوزنی نے کروایا تھا اس ٹینٹی میں اللہ ہم نے جنگی دے اچھے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے کروایا تھا اور اس کی ڈریکٹر تھی میں نے کیا تھا تو وہ کبھی کریکٹر میرا کار دیتے تھے کبھی کہتے تھے کر لو مدرب پندر دینڈا ڈراما ہوتا تھا رہی احسل کتنی کی تھی رہی احسل میں نے کی تھی پانچ دن لیکن جو میں نے رہی احسل کی تھی وہ ڈرامے میں نہیں ہوا تھا آئے صحیح بی آپ سے ایک سوال ہے کہ پہلے جب ڈراما ہوتا تھا تو میں نے خود ایک ماہ رہی احسل کی تو وہ ڈراما اور آج کا ڈراما کو فرق ہے کامیڈی میں جواب دو دیں سیریس ہیں کامیڈی دے دیں تو سیریس بھی ساتھ ہی ہو میں تو یہ کہوں کہ وہ بھی ڈراما تھا اور یہ بھی ڈراما ہے تو یہ سب سے بڑی بات ہے کیونکہ دوڑوں ہی ڈرامے تھے آپ کے خامد ہیں یا ایس بیرن یہ دو نہیں پہلے میاں نہیں ہوتے تھے آپ دینے نہیں وہ اللہ میاں ہوتے کی بائے ہوتے نہیں میں نے دیکھا ایک ماہ تاہین ہوتا ہے ایک ماہ روز جا رہے ہیں روز بوئی کر رہی ہیں وائن فوٹ بڑا کچھا یہاں سے پیر آگے بھی نہیں جانا ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں ادھر ہی دیکھ رہے ہیں اصل میں ڈراما وہ ہی تھا وہی ڈراما تھا میں یہ ہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس کو میں سیریسلی جواب دیتا تو یہ ہی جواب اس کا کہ ایک چلی وہ ڈراما ہے جس سے ہماری فیملیز ہماری آتی تھیں ہمارے لوگ آتی تھے فخر ہوتا تھا ہمیں کہ ہم ہی آنا آج ڈراما دیکھتے ہیں آپ یقین کریں کہ شاید ہم کہہ بھی سکتے نہیں نہیں ہم تو کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ فیملی کو تو میرے تو خیر ماشادنا ہم لوگ سکتے ہیں ماں بابا ہیں وہ آج تک میرا ڈراما دیکھنے نہیں آئے ان کو اچھا نہیں رکھتا خیر وہ اس کو نہیں اچھا سمجھتے بہرحال وہ ہمارے اندر کوئی ہوتا ہے کہ آرٹیس کہتے ہیں بنتا نہیں ہے پیدا ہوتا ہے وہ بھرت ہوتا ہے وہ میں نے چھوڑی در پہلے ہم بیٹھے تھے تو گفتگو ہو رہی تھی کہ میرے استاد محترم کہتے تھے کہ ایکٹر ہوندہ ہے یا نہیں ہوندہ اوہ تر تیسرا خانہ ہی کوئی نہیں یہاں تھی ایکٹر ہے بہتے یا نہیں تیسرا خانہ اگر تُسھی کو بھو کہ تو ہے ہی نہیں کیوں سعید بھائی سعید بھائی جب فرس ٹائم مجھے گنام عباس صاحب کئی نمہ شوکر آیا ملینئم ٹوہو ملینئم ٹوہو ملینئم ٹوہو ملینئم ٹوہو اس وقت سے میں انہیں ایسے ہی دیکھ رہا ہوں کوئی جادو کیا ہوا آپ نہیں ہیں ان کو روک دیا ہوا گٹھا رہی ہے ہتے میں آنے ہی ہیں نہیں وہ ان کو وہ میں نے پلایا نہیں اب زمزم نہیں وہ مصر کی ممیوں پہ جو لگاتا ہے اب حیات اب حیات میں نے پلایا اپنے پلایا ہوا ان کو تو میں کہتا ہوں کہ اتنا ہی آپ نے رہنا ہے جس سے نہ آپ نے بڑھنا ہے نہ آپ نے کف ہوننا ہے اور یہ ہے کہ بس ہماری کامیاب لائف کا یہی راز ہے کہ مطلب کوش رہیں کوش رکھیں از بینڈ وایف کو میرے خیال میں جو ان کی بانڈنگ ہے ان کو از اپ فرینڈلی ہونا چاہیئے شو بیس کے از بینڈ وایف اکثر آپ کو ہوتا ہے پتا ہوتا ہے کہ فرینڈس نہیں ریکھواتے آپ نے جو سوال سٹارٹ میں کہتا ہے ابھی اسی کا جواب جل رہا ہے اور میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا ساگے بڑھا کر فائنل کر دیں کہ شو بیس میں دیکھا گیا ہے ہم نے اکثر شادیاں اکثر شادیاں میں ایسی مشکلات آتی ہیں جن مشکلات میں ہیں ہس بینڈ کا پراؤلم اور میسیس کا پراؤلم یہ لیمیٹیشن جو ہماری ہوتی ہے جب مدنظر رکھتے ہیں میسیس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے ہس بینڈ کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے تو ہم اس کو بلکل ہم لوگ مدنظر رکھ کر بات کریں اور اسی طرح فیڈ میں چل رہے ہوتے ہیں پھر سب سے بڑی بات ہے کانفیڈنس اعتماد یہ ہم نے جو ہے اپنی میسیس میسیس کو میاں پر میسیس پر اعتماد ہو تو پھر یہ آگے چلتی رہتی ہے اور میرا خیال ہے بہت ساری ایسے کپلس ہیں جو ابھی بھی کام کر رہے ہیں جن میں سے میں بالخصوص نام لوں تو جو اے وہ ہیں ارباس خان ہے اور وہ خشبور میڈن میں اور جو اس کے ساتھ ہماری وہ سپنا شاہ صاحب میڈن میں اور خندی شاہ صاحب ہیں اور اس طرح بہت سارے بیاسے کے مطبع اس لیے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں تو یہ ایکچلی مشکلات تو آتی ہیں مشکلات تو آتی ہیں یہ جنس کے لیے بہت مشکلات آتی ہیں کہ بہت ساری باتیں ان کو سننے پڑھتی ہیں لیڈیز کو بھی سننے پڑھتی ہیں اچھا اس فیلڈ میں یہ اکثر ہوتا ہے کہ آپ کہیں چاہ رہے ہیں نہیں نہیں شادی جب ہوتا ہے اچھا آپ کو شاید یہ بتا میں نے بھی کی یہ نہیں نہیں شادی میں نے بھی فیلڈ سے کی ہے تو میرے ساتھ یہ تقریباً ہر مہینے بار ہوتا ہے کوئی نے فون کر کے پتہ کیا کہتا ہے اوہ یار بار ہوتا ہے 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 یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں چاہتے گے ایسا ہے یہ لوگ نہیں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی مدد پتہ نہیں انسان کہنانے کے لائق نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی کے گھر میں تانک جانک منع ہے اسلام میں بھی منع ہے اور اسے بھی منع ہے کسی کی پرائیریسی میں آپ انٹرفیرنگ مت کرو اور میرے ساتھ ہوتا ہے لیکن آپ کو بتائیں ماشاءاللہ میری زبان کی اس طرح کی ہے میرا مسائشہ سا کر دیتی ہوں اس طرح کی بندی ہوں اندازہ رکھا سکتے ہیں اندازہ رکھا سکتے ہیں آپ کہ میں ان پر شک نہیں کرتی یقین کرتی ہوں یہ تو میرا جملہ تھا آپ نے بل دیا لیکن یہ بات صحیح ہے یہ سچ یہی ہے کہ یہ یقین کرتی ہے یہ یقین کرتی ہے یہ کچھ سمجھ نہیں آرہی مجھے یہ بات یقین ہے میں اس لیے ایسی باتیں کہہ رہی ہوں کہ آپ گھر جائیں جا کے ان باتوں پر غور کریں ننے منے سے دماغ پر اپنے زور دیں کچھ سمجھیں آپ میں سمجھوں آپ کو دیکھیں ہم نے آپ کو نننی سی پری دی یہ ذہن میں رکھئے یہ یقین کام ختم کرتی ہے آپ مجھے کر کے کیوں نہیں دکھاتے یہ یقین کرتی ہے مجھ میں شک نہیں کرتی یقین کرتی ہے کہ اتھے گیا ہی ہوئے گا یہ بات اصل ہے یہ بات یقین ہے اچھا نئے جوڑے جو بن رہے ہیں ہمارے کراچی میں آپ دیکھ لیں کہ کتنے نامور جوڑے بن رہے ہیں تیلی ویجن میں وہ سپر سٹار ہیں وہ تو میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ جو آنے والے اپنے شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے ایک میسیج دیں کہ کیسے خوشارت سے بزار سکتے ہیں میں نے تو میسیج بڑے برملا طرقے سے دے دیا کہ آپ ایک دوسرے پر شک نہ کریں یقین والی بات تو خیرم وہ تو ایک بات ہو رہی تھی لیکن شک نہ کریں اور فرنٹلی کام کریں میں نے نہیں خیال کہ ہماری فیلڈ اس طرح کے لوگوں کے انداز ہے کہ یہ ہے وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کام کریں کام کریں اس کے پاس اپنے گھر آجائیں اور یہ ہی کرنا چاہیے میں یہ کہنا چاہوں گی علامہ صاحب کے علامہ سجاد سجاد ہی کہوں گی میں سجاد ہی کہتی ہوں ہمیشہ سے سجاد میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں فیمل جو ہے اس کے لیے تینشن ہے چاہے وہ شو بیس ہو چاہے وہ کہتے ہیں جہاں پہ قرآن خوانی کرواتے ہیں لوگ مدرشتہ وہاں پہ بٹھا دیں آپ کسی مطلب کسی جگہ آپ اس کو مطلب پردے کے پیچھے بھی بٹھا دیں اور اللہ نے چیز ایسی بنائی ہے اس کے لیے تینشن ہے تو شو بیس کے لوگوں کو یہ ہی کہوں گی کہ آپ شادی کریں تو شو بیس کی بندی سے کریں کیا لیکن اتبار اتبار آپ کا ڈوائپ ہونا چاہیے بہت ہے کیونکہ شو بیس میں ہماری ٹائمنگ کچھ نہیں ہے ہم اگر جاتے ہیں گرزک ہے کہ ہم نے دو گھنٹے کا کام ہے وہ ہو سکتا ہے شام تک چلا جائے ریکارڈنگ ہے شوٹنگ ہے چھے گھنٹے وہ آٹھ گھنٹے تک چلا جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو عزبت وائف کو آپس میں بورڑنی کسی ربنی چاہیے کیونکہ مجھے دکھ لگتا ہے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جب شادی ہو جاتی ہے بچے ہو جاتے ہیں اور جب وہ کپل یوں الگ الگ ہوتا ہے تو مجھے بچے جو ہیں نا صرف وہ دونہ الگ ہوتا ہے ایک معاشرہ الگ ہوتا ہے ایک معاشرہ دیکھیں ایک معاشرہ دیکھ رہے ہوتا ہے کہ اس میں سے کیا کچھ نکلے گا پل ان کا کون پرسانے حال ہوگا تو یہ غلط بات ہے جہاں رکھنا چاہیے اور ان ساری باتوں کو جنائے کرنا چاہیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شادی ہو گیا اور اس کے بعد تیرا میرا گزارا نہیں ہے آپس میں گزارا جائے بچوں کی وجہ سے بہت زیادہ کمپورمائز میں نے خود دیتا ہے بلکل 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 چاہے وہ خامد کر لے ایک کو تو کرنا پڑے گا دیکھیں آپ کی لائف گزار چکے لیکن آگے جو آنے والی ان کے ننے ملے زین ہیں ان پر کیا حاصل پڑے گا ہم آرٹسٹ ہیں ہم معاشرے کو reprezent کرتے ہیں لوگ ہمیں دیکھ کے چلتے ہیں چاہے چھوٹا آرٹسٹ ہو چاہے بڑا آرٹسٹ ہو اب جو ہرکتے ہیں ہم کریں گے آپ نے دیکھا تیک دور میں مطلب بچان کٹ آگیا سنجھے دھتا ہے سنجھے دھتا ہے سنجھے دھتا ہے سنجھے دھتا ہے شبیر جان صاحب شبیر جان صاحب چل رہا تھا اس چینل میں انہوں نے کہا کہ سچ بولنا ہے سچ کے علاوہ کس نے کہا کہ جب جھوٹ بولیں گے تو اس میں آپ کی کسی بول جائیں انہوں نے کہا کہ آپ اپنی بیو سے کتنا پیار کرتے ہیں میں تو بہت پیار کرتا ہوں چیئر نے بیل بجا دی اس بات پر وہ لڑ بڑے انہوں نے کہا یہ کیا کہا رہا ہے آپ کیا آپ کو دکھانا جاتے ہیں سچ اٹھ کے چلے گئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا سوچنا بھی غلط ہے ایسا سوچنا بھی غلط ہے ان کا اگر بیمہ بیو کا کوئی معاملہ ہے کوئی پرولم ہے تو رہنے دے اس کو آپ لوگ کیوں ڈسکس کریں کچھ ہوتے ہیں کہ کام نہیں ہوتا فنکاروں کو آپ نہ ہوتا ان میں آپ کو پتا ہے یہ باتیں ہوتی ہیں یہ بات سب سے پہلے کرنی چاہی دیا یہ سب سے آخر میں کرنی ہو یہ سب سے آخر میں کرنی ہو میں وہ اصلاح کرنے لگا ہوں کہ یہ داؤن ڈاؤن میں فنکاروں کا کام نہیں میں بھی دہرے روح ہم بھی آر ڈالزل پاروں لیکن بیوی کیوں نہیں مانتی اس بات کو نہیں مانتی بیوی ہاتھ پالے لاب ڈاؤن میں ہوتی ہیں کیا پتا ہوتا ہے کہ لاب ڈاؤن میں کیسا ہو رہا ہے شاید ماننا بھی تو چاہی ہے دیکھیں کوئی بھی میں کہتا ہوں ہم دنیا کا کوئی بھی ایسا خامد نہیں ہے باپ نہیں ہے کہ اگر اس کی جیب میں پیسے ہیں تو وہ بچے اوپر آگے نہیں ایک بات ہی کہنا چاہوں گا کہ اگر عورت مرد سے نہ مانگے تو کس سے مانگے یہ بھی فائنل بات ہے لیکن کچھ مجبوریاں آ جاتی کسی ٹائم گزارہ بھی کرنا پڑے جملہ تھوڑا سا اور مزید بہتر کر دیتے ہیں مرد means کہ اپنے ہسپنڈ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے یہی وہی بات ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ دنیا کا ایسا مرد ہے تو اس کی جیز نہیں ہوتا اپنے بچوں کو نہ دے کچھ ہے ایسے میں تہیوہ کیلئی جلدہ پارتا ہے گھر میں کھول نہیں ہے پاپا ٹھیک ہے یہ ذاتیان آگی نئی پیرا لگے آپ جو کر رہے ہیں آپس میں آپ نے خوشکبری سنائی تھی کہ آپ ایک چینل لانچ کر رہے ہیں ناظرین کو پہلے ہی پتا چل جئے کہ آپ چینل لانچ کر رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کی انہوں نے سجاد میں اپنا ایک چینل لانچ کر رہی ہوں کشمیر کیونکہ ہم لوگ خیتہ پوٹھوار کشمیر سب ایک ہی ہیں تو میں خود کشمیر سے ہوں بائی برت اور میری فیملی ہم لوگ سب کشمیر سے ہیں تو ابھی ایک میں اپنا چینل لانچ کر رہی ہوں کشمیر کے نام سے اچھا میں آئی گے بات مامے کے تیار نہیں جو ارشد صاحب وہ بھی پتھا رہے تو وہ بھی سوچ جائے بابی جو پتھا گئی ہے تو اپنی زبان بول کر بات کریں ہاں اللہ کہ لو گرانان آن ہی دست ہو گرانان آن ہی دست ہو گرانان آیا جی کشمیر راولہ کھوٹ اور اس باغنے رینے اور میں اپنا چینل لانچ کر رہی اس میں امید ہی بہت زیادہ بہت زیادہ امید ہی اپنے کشمیری پوٹھواری اور آل راؤنڈ جڑ پاکستانی یہ کہ مدیں چینل ہی پسندر لیں لائے کر لیں اور اچھا رسپونس میں جاری میاں بھاغ نہیں ہمتے میں پاگنا یہاں بھاغ نہیں ہمتے پاگنا یہاں بھاغ نہیں ہمتے پاگنا کھاں بہا جی واقع باقی میں سجاد بیوی سے کہوں گی بچے کے بس پیسے نہ ہوگا گرے تو پریز تھوڑا کمپروائز کیا کرو اوہ ااکس یہ بچے بچے ہیں بچہ تھوڑی بار ہماری ذو بچہ ہے بہت بے بانی ایسا ہی ہی آئی اسی شاید بھانی پڑھنی جو چائے پٹھر خواہ رہے ہیں نہیں جی اب ان کے لئے تمام کیا ہم لوگوں نے تو ہم ضرور چائشیں ترےڑیں گے تو آپ لوگ چینل دیکھیں ہمارا ہاں بیٹس پٹھوارپلے لائک کریں اور سکتوائر کریں لازمی ضروری ہے اور ہم آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھیں گے آپ ہمیں ضرور یاد رکھا کریں اور دیکھتے رہیں پٹھوارپلے جاتے جاتے ایک چھوٹا سا میسیجیں دے دیں اچھا سا تاکہ کچھ دیکھنے والے لیبر شاہد کوئی آپ سے سبت آسے کریں اچھا بیسے ہی کون کوئی سے مبالک میں آپ گھنے پھریں گے میں کافی چگہ گئی ہوں ابھی پچھلے مہینے میں گئی ہوتی اپنی فیملی کے ساتھ دبائی گئے ہوئے تھے ابھی نیکسٹ منت بیرینک ہے ہمارا شو کے لئے گئی تھی میں تو انشاءاللہ جہاں جہاں جائیں کہ آپ کو جی ویڈیو بنا کے میں اپنے چینل پر ساتھ ساتھ کیا گروہ ہوں تو اس چینل پر بھی نام ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا انہوں نے ورنہ آپ کو نام ابھی بتا دیتے تاکہ آپ کو سرچ کر لیتے کہ یہ نام کہا ہے ان کا چینل انشاءاللہ انشاءاللنک سینڈ کروں گے نام بھی اچھا سا پہلے بھی ایک نام ہمارے دوست کو انہوں نے دیا تھا وہ تو بن گیا وہ تو نام چوری ہو گیا اب یہ دیا گا نہیں آپ کروا لی اچھا آپ کو یاد ہے یہ بات اچھا بڑی مزے کی بات ہے یہ آپ میں جملہ کہا تو مجھے یاد ہے کہ ایسے بہت سارے میرے پروڈیکٹس ہمارے پروڈیکٹس ہی صحیح تھی اسی ہی کرتے ہیں اور میں دوستوزی آرہو میں شیئر کر دیتا ہوں تو وہ پھر بھر دیکھا اٹھڑنے کے بعد کچھ بن جاتا ہے چل اچھا کسی کا فائدہ ہو جاتا ہے بلکل چلیں جی سارے اسٹے مسکراتے رہیں اور ہم آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے آپ ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا دیکھتے رہے پتھوار پر اللہ حمد